اسلام علیکم ویرز ویلکم تو میر چینل لیٹس سیشن آئیڈیاز ویرز آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں بہت ہی زیادہ افیکٹیو کریم جس سے آپ کے بچوں کا رنگ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے گورا ہو جائے گا جی ہاں ویرز نہ صرف آپ کے بچوں کا کلر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے فیر ہوگا بلکہ آپ کے بچوں کی سکن بھی اچھی ہو جائے گی سوفٹ ہو جائے گی اور گلو کرے گی اور ہائیڈریٹ رہے گی بہت ہی زیادہ افیکٹیو کریم ہے جو کہ بلکل ہم کیمیکلز کے بغیر بنائیں گے کسی بھی قسم کے کیمیکلز اس میں یوز نہیں کریں گے کیونکہ یہ ننی سی جان ہے اس کی سکن بھی سوفٹ ہے اور بہت زیادہ سنسیٹیو ہے اس لئے ہم کوئی بھی ڈینجرس کیمیکل اس کو یوز نہیں کروائیں گے تو ویرز اس ریمیڈی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بھی بلکل مت بھولے گا ویرز یہ جو کریم ہے تمام ایج کے بچوں کے لئے بہت ہی اچھی ہے لیکن نیو بان بچوں کے لئے تو بے شمار اچھی ہے تو ویرز اس کریم کو بنانے کے لئے سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے بادام بادام ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ ہیلتی ہیں اور اگر یہ بچے کی سکن پر اپلائی کیے جائیں گے تو یہ بہت ہی اچھے ریزرٹس دیں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ بادام کو بھگو کر اوورنائٹ رکھ دینا ہے اور صبح ہم نے اس کا چھلکہ اٹھار کے الہدہ کر لینا ہے اور اس کی جو گولیاں ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے یا اچھی طرح سے گھوٹ لینا ہے اور ایک سوفٹ سی کریم کی طرح کی پیسٹ بنا لینا ہے جس میں ذرے نہ ہوں یا دانے نہ ہوں کریم کی طرح ہم نے اس کو بنا لینا ہے ایک وائٹامن ای کا کیپسول مکس کرنا ہے اب یہ جو وائٹامن ای کا کیپسول ہے یہ ہماری سکن کے لیے اس قدر ہیلدی ہے اس قدر اچھا ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں یہ ہماری سکن کو موسٹرائز کرتا ہے ہماری سکن کی غزائی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور کلر فیر کرنے میں بھی مدد کرتا ہے ہم نے جو اپنی پیسٹ بنائی ہے بادام کی اس کے اندر ہم نے وائٹامن ای کا ایک کیپسول مکس کرنا ہے اور ایلو ویرا جیل ہم نے حسبے ضرورت اس میں ڈال دینا ہے تقریباً اس میں ایک سے آدھا چمچ جو ہے ایلو ویرا جیل کا جائے گا ایلو ویرا جیل اگر گھر کی ہو تو بہت بہتر ہے کیونکہ بازار والی میں تھوڑے بہت کیمیکلز ہوتے ہیں تو ہم نے جیسے کہ بزایا کہ کیمیکلز کے بغیر ہم نے یہ کریم بنانی ہے ہیلڈی کریم بنانی ہے تو کوشش کریں کہ گھر پہ ایلو ویرا لگائیں یہ بہت سی ہوم ریمیڈیز میں یوز ہوتا ہے اور بہت ہی اچھی چیز ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا اور مکس کر کے ہم نے ایک کریمی سی پیسٹ بنا دینی ہے یہ ہماری کریم ریڈی ہے اور بہت ہی سمودھ بہت ہی زیادہ سوفٹ کریم ہے یہ آپ نے نہلانے سے پہلے کیا کرنا کہ آدھا گھنٹہ پہلے بچے کی سکن پر لگا کر ہلکی ہاتھوں سے مزاج کرتے ہوئے لگانا ہے اور اس کو آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ چھوڑ دینا ہے اور پھر بچے کو نہلا دینا ہے یہ کریم آپ ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویگ میں ایک دو بار بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے